یہ جو ہم امیر لوگ ہیں جن کو اللہ نے دیا ہے او چلے ہو میں تو حباب سے کہا کرتا ہوں مسلح نہیں ہم تو کوئلوں پر رب کو سجدہ کریں تو ہم اس کا شکر و نیاندہ کرسکتے ہیں ہمیں کیا لگ گیا ہمیں گاڑیاں دے دی ہمیں کیا لگ گیا ہمیں اس نے منگلے دے دی ہمیں کیا لگ گیا اتنی اتنی قیمتی گاڑیاں دے دی ہمیں کیا لگ گیا اتنی اتنی مہنگ ہم نے کوٹ پہنے ہوئی ہے کیا کر لیا ہم نے وہ جو باہر نالے بیچ رہا اس نے اللہ کا کہا بھی گھڑا تھا وہ نالے بیچ رہا ہے میں گھڑی پہ بیٹھا ہوں بس بینیازی ہیں اس کی یہ چاہیں تے راجہ دے لی یہ چاہیں تے راجہ دے لی یہ چاہیں تے شاہ گلو اس لیے راجیب ہم تو فرض نہیں پڑتے ہمیں تو نفل نہیں چھوڑنا چاہیے شکریہ کے طور پہ گریب دے بچے نوے کھان دی روٹی نہیں مجھے ساڑھیا بچیاں نے کنے کے نظار دے فراق پائے دن میں ایک ٹیم دی روٹی نہیں مارے مجھے ساڑھیا بچیاں نے کنے کے نمہ کے فراق پائے دن ہو سکتا ہے شکر اس کا اس لیے شکر کیا کرو شکر شکریہ یا اللہ دے کا شکر بڑا ازرین جی اس طرح ہی ہوتا ہے بس پتہ بھی نہیں لگتا میں تو اسی آلکورٹ میں بیٹھا رہا ہے میں نے زیرو کو ایرو ایرو کو زیرو ہوتے دیکھا ہے اپنی زندگی میں صرف چھتیس انتیس سال ہی اور یہ وَتِلْكَلْ لَيَامُ نُدَا وِلُحَا بَيْنَ النَّاسِ کی تفسیر میں شیخ لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں عید کا دن تھا اور بالکل نو بیعتہ جوڑا تھا نہیں نشاد دی ہوئی تھی تو وہ کیا تھے وہ عید کی نماز پڑھ کے بیٹھے شرینی کھا مٹھا کھا رہے تھے تو دروازے پر دست تک ہوئی کسی نے صدا لگائی ہے ایک اللہ کے نام پہ غریب کو کھانا کھلانے والا وہ خاون خوف خدا والا تھا اس نے بیوی کو کہا جاؤ جو بنایا اس کو بھی کچھ دو وہ بیوی گئی اس نے جا کے نہ وہ جب دروازہ کھولا تو کیا ہوا بس ایک چیخ ہی بلند ہوئی اور بیوی زمین پہ گر گئی وہ خاون اٹھا آیا بیوی بےوش ہو چکی اٹھا کے اندر لائے پانی کا چھرکاؤں کیا بیوی ہوش میں اس نے کہا تُو فقیر کو کچھ دینے گئی تھی تھی خود ہی گر گئی اس نے کہا کیا بتاؤں آپ کو پتا ہے آپ کے نکاح میں آنے سے پہلے میں کسی اور کے نکاح میں تھی اس نے کہا مجھے علمی اس نے کہا باہر یہ جو بھکاری آیا تھا یہ میرا پہلا خواہن ہے دیچ آئیں تھے راجان دین تخت تھا یہ میرا پہلا خواہن ہے وہ وہ کہتا پھر ہوا کیا وہ کہتی اسی طرح ایک عید کا دن تھا ہم بیٹھے کچھ کھا رہے تھے تو باہر صدا لگی ہے کوئی اللہ کے نام پہ دینے والا اور حقیقت ہے حضرت ہمارا تو سو کا نوٹ دیتے ہوئی بھی جان جاتی ہے وہ قربان جاؤں وہ ہی تھے جنہوں نے سارے کے سارے کمبے دے دی ہے سیخا ہوتے مکھن پکاڑا ڈڈاڑا بچے دیکھے دین بچانا سکھی ہوسین میں تو بڑے درس ہے ہم تو اتنے بے وفاہہیں ہم تو یہ نہیں دے سکے ہم سے تو یہ چار بال نہیں رکھے جاتے ہزار باتیں آتی ہیں آگے سے ہم نے کیا دینا ہے ہم سے تو یہ بھی نہیں دی کیا یہ ٹوپی رکھنے سے کیا بندہ کو پاگل لگتا ہے ہم تو یہ بھی نہیں کر سکے ہم نے کیا دینے وہ ہی تھے تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ کیا صبرِ عیوب کیا گریہِ یعقوب کیا وہ کہتی ہے صدا لگیں تو مجھے آپ نے تو مجھے بھیجا لیکن وہ جو پہلا خامن تھا وہ خود گیا اور باہر جا کے نا اس نے فقیر کو بڑی گالیاں دی بڑا لانتا نہیں کی کبھی نہ کرنا بلکہ ڈھر جائے کرو دیکھیں ڈھر جائے کرو دیکھیں بڑا وہ روتا وہ چلا گیا بس پھر حضرت جی زوال شروع اور حضرت ہماری عادت ہے آگے کمزور ہم چڑھ دوڑتے ہیں حضرت جی کسے نو مڑا وے ایک کے نا چڑھائی کر دی مڑے کو بہتا دری ہم طاقت والے سے درتے ہیں مڑے سے نہیں درتے مولا علی مشکل کشار رضی اللہ تعالی نے فرمایا طاقت والے سے تو ڈرنا لیکن کمزور سے اس سے بھی زیادہ ڈرنا عرض کی گئی حضرت کمزور سے کیوں دریں وہ کیا کر لے گا آپ نے فرمایا وہ تو کچھ نہیں کرے گا لیکن اس کا راب سارا کچھ ہی کر دے گا دھیان رکھنا یہ میرے معاشرے کا مزاد بن گئے حضرت یہاں کمزور کو دیکھیں ہم چڑھ دوڑتے ہیں حضرت لیکن اہویں نا بس اہویں ہی ہوتا ہے ایک دل سے ایک آہ اٹھتی ہے اور سیدھی جا کے عرش الہی کو تھام لیتی ہے اہویں یہ آہ اٹھتی ہے غریب تو پہلے بڑا پسہ ہوتا ہے حضرت اس بچارے کی کیا زندگی ہے لیکن یہ خدا بھی بڑا بے نیاز ہے آگے جا کے ان کی یاشی ہیں حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امیروں سے پانچ سو سال پہلے جنت میں جائیں گے بھائی مجھ سے تو اس نے گھڑی کا حساب مانگ لیا میں تو یہ بھی نہیں دے سکتا حضرت پہلے کہاں سے حساب دے دا اس نے اگر کوٹ کا حساب مانگ لیا تو میں نے کہاں سے دینا حضرت ہاں اس نے اگر اتنے ہی پوچھ لیا بتا بھائی تیری بچیاں بھی چھے چھے زار کے فراق پہنا کرتی تھی بتا بھائی میں نے کیا جواب دینا ہے اس کو غریب نے کس چیز کا جواب دینا ہے اس کے پاس کیا جواب دینا ہے فرمائے میری امت کے فقیر میری امت سے پانچ سو سال پہلے جنت میں جائیں گے اللہ لیول کریں گے اس لئے اگر چاہتے ہوں کہ وہاں آسانی ہوں بانٹا کرو لیکن بانٹنا اس طرح نہیں اب یہ رمضان آنے لگے اب کیا ہوگا غریبوں کی غریبی کا تماشا لگے گا لکھ دیا جائے گا حضرت صاحب نے فلان دن لنگرہ تقسیم کرنے گرمی ہوگی روزہ ہوگا غریب آ کے سارا دن دھوپ میں کھڑے رہیں گے ٹھیک ہے جی حضرت صاحب نہیں آ رہے نہیں وہ سہری کار کے سوئے ہوئے ہیں حضرت صاحب جناب تین چار بجے اٹھیں گے اور آ کر جناب راشن تقسیم فرمائے لیکن قروان جاؤں لکھا ہے جب حضرت سید انہیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا بسال ہوا وہ حضرت کا کرتہ مبارک غسل دینے کے لئے اتارا گیا تو کیا دیکھا حضرت کی کمر پہ نشان ہے بکائے غرام کے لئے امام کے لئے دل میں کوئی محل نہ لنا کہا پھر تو ہی بتا نشان کس چیز کا آپ نے فرمایا اگر بات امام کی شان و شوکت کی نہ ہوتی تو امام نے وعدہ لیا تھا کبھی راز نہ کھولنا میرا سنو یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو امام رات کے اندھیرے میں اپنے کندے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے ہیں چلو شکریہ میں دیا کرو خدا کا شکر ہے اللہ نے میرے بچوں کے سر پہ میرا سایہ سلامت رکھا ہوئے وہ کبھی جا کے پوچھ یتیم کو یتیم ہی ہوتی کیا ہے یتیم کس کو جا کے کہے بوجی آج میرا بھی پارک جانے کو دل کر رہے کس کو کہے جا کے اور یتیم کس کو جا کے کہے بوجی آج میں نے بھی پیزا کھانا ہے یتیم کسے جا کے کہ جناب آج میں نے بھی فلان کام کرنا ہے حضرت جی شکریہ کے طور پر بھنٹا کرو تیرا شکر ہے یتیم سے پوچھو یتیم ہی ہوتی کیا ہے شکریہ کے طور پر بھنٹا کرو شکریہ کے طور پر دیکھو اپنے اردگرد کڑا کڑا مڑا ہے کڑا کڑا یتیم ہے کڑا کڑا غریب ہے ارائیت اللذی یکذبو بیدھی فذالک اللذی یدوو الیتیم ولا یہدو اللہ تو عامل مسکین کل لاب اللہ تکرمون الیتیم وَلَا تَحَا دُونَا لَا تَعْمِلْ مِسْكِتِ حضرت جی وانڈلو آج خدا دی کسو پر کہہ رہے ہیں وانڈلو آج جانا ہے اے نال نیچے جانا ہے بیکش پہ رہے ہیں آج جانو وانڈلو اپنے تھا آج جانو وانڈلو پھر دیکھو حضرت جی پھر دیکھو تاکہ آئے ہیں پھر دیکھو سخی تو اللہ کا دوست ہے میں تو کیونکہ میں سیالکورڈ میں جس جگہ خطیب ہوں نا میرے پیچھے فیکٹی ایری ہے سارا امیر کبیر عربوں کھربوں والے لوگ میرے جمعے میں میرے سامنے ہی میں ان سے کہا کرتا ہوں میں یار اسید پتہ نہیں کی کی کرنا پھر یاری لگنی پتہ نہیں لگنی ہی نہیں لگنی ہے لیکن حضور فرمارے ہیں سخی اللہ کا دوست ہے تمہیں اللہ نے پیسہ دیا لگاؤ یاری یار کھانی تو پھر وہ دو روٹنگیں ہی ہیں آج کر لو آج کر لو وہ کہتی ہے کہ یہ گیا اور جا کے نا اس کو بڑی بڑی لانتان کی چوٹائیں پھٹے آئیں یہ ہے وہ ہے اس طرح ہے اس طرح ہے یہ اس کو کہہ کے نہ آگیا بس پھر اس کا زوال شروع پھر کچھ نہیں رہا ہے کنگلہ ہو گیا میں نے اسی علیہ دی کی تیار کر لی اس نے مجھے طلاق دے دی تو میں آپ کے نکاح میں آگئی اب شیخ لکھتے ہیں تفسیر میں کہ وہ جو دوسرا خامد ہے جس کے نکاح میں وہ عورت تھی وہ کہتا اب اس سے بھی عجیب بات نہ سناو اس نے کہا وہ کیا ہے اس نے کہا وہ جو وہ جو بھکاری مانگنے آئے تھا جس کو تیرے پہلے خامد نے گالیاں دے کے نکالا تھا اس نے کہا اس نے کہا وہ میں جے چائیں تیر راجان دین تخت اتا فرمائیں جے چائیں تیر شاہ کولوں دردر خیر مگائیں شکریہ کے طور پیادر فرض تو اہی ہے نا شکریہ کے طور اس کا بڑا کرم ہے بھائی وڑے لفظ نام بلو مادینہ پیار کرو مادینہ مبت کرو خدا کوئی کس اور نہیں مادا ہے میں بچوں کو بتاتا ہوں میرا نا یو ایم ٹی لیکسر تھا ہمارے سیال کوٹ میں یونیورسٹی ہے تو یو ایم ٹی سے باہر نکل کے نا سڑک کراس کر کے جس طرح دوسری سامت یہ سڑک جھوٹی ہے وہ سڑک کافی بڑی سڑک ہے سامنے نا سٹور ہے میں نے اس سے کچھ لینا تھا تھوڑا سا آگے آ کے نا وہ کیونکہ فیکٹی ایری ہے اور فیکٹی ایری سے جب باہر آتے ہیں نا تو مین روڈ ہوئی آگے فروٹوں کی ریڈی ہیں اس لیے کیونکہ فیکٹی ایری ہے ظاہر ہے وہاں فیکٹی کے مالکان نکلتے ہیں اور وہ بڑا اچھا جدام دیتے ہیں ظاہر ہے ایک بندہ جو لینڈ کروزر سے اتر رہا ہے اس نے بینس تو نہیں نا کرنی ہے اس نے تو یہی کہنا بھئی یہ پانچ کلو سیپ کر دے یہ یہ کر دے اس لیے ریڈی ہیں ادھر نا کافی زیادہ تو میں نے بھی سٹور سے لیا اور میں بھی نا اپنی موج میں چلتا جا رہا ہوں تو میرے آگے نا چھوٹے قد کی پست کا دورت ایک ادھر بچہ ایک ادھر بچہ تو اس سے پہلے ان کی آپس میں کیا گفتگوئی مجھے نہیں پتا کوئی ہے لیکن جب میں ان کے بلکل قریب گیا تو یہ آواز میرے کان میں آپ کو پتا ہے حضرت جی سردیاں سیزن ہے سیپ کا گرمیوں میں سیپ اچھا نہیں ہوتا سردیاں سیزن ہے کالا کلو لال بہترین سیپ اور آپ کو پتا ہے بچوں کی عادت بھی ہے بچے جو دیکھتے ہیں وہ مانگتے بھی ہیں میں حضرت جب ان کے قریب آیا تو یہ آواز میرے کان میں بچے نہیں ہیں وہ ماں کا بازو کیچا اور سیپ کی ریڈی کی طرف اشارہ کر کے اپنی ماں کو کہتا ہے ہمیزی اور قدی تے سیو لے دی ہمیں قدی سیو بھی نہیں کھا دا ہے میں اب وہ حقیقت میں کو لطیفہ نہیں شنا رہا اور بھئی جس بندے کی سولہ ہزار تنخواہ ہے اس نے تین سو روپے کلو سیو کھاں سے بچے کو لے کے دے لے ہم تو اللہ کا شکری نہیں ادا کر سکتے ہیں ہم کتنے کتنے ہزار کے پیزے کھاتے ہیں بیٹھ کے ہوا لیکن کسا میرے پیروں کے نیچے سے زمین لکھتے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے کبھی سیو بھی نہیں کھایا تو ماں نے نا بڑی حسرت سے سیو کو دیکھا پتہ نہیں کیا کیا ہوگی اس کے اندر گزر گیا ہوگیا تو بچے کو پیار کر کے کہتی ہے پترہ رات دی آنڈی پا کے جی تو بڑی گال لے تین سیو کتھوں لے کے دے ہم نہیں اللہ کا شکر دا کر سکتے ہیں ہم نہیں اللہ کا شکر دا جے چاہیں تے راجان دینو تخت عطا فرمائیں جے چاہیں تے شاہ کلو دردر خیر مگئیں اللہ کا شکر دا کیا کرو خوب اپنے اللہ کو یاد کرو ٹھیک ہے جی خوب اپنے اللہ کو یاد کرو خوب اپنے اللہ کو یاد کرو آپ کو کیا پتا دیتی ہیں آنسو کیا قدروں کی امت رکھتے ہیں وہ میاں محمد بک صاحب نے کہا تھا نا آپ فرماتے ہیں ریت وجود تیرے وچ سونا اہمی نظر نہ آوے انجوان دا پانی دے محمد ریت مٹی رڑ جاوے تمہیں کیا پتا حضرت ہی ناسو میں کیا طاقت ہے میرا اتنی ہوتا ہے اکھان پی جیان سمجھو کام ہو گیا بس حضرت وہ اپنی بھی کتائیاں میرے سامنے ہیں اور اس کی اتائیں بھی میرے سامنے ہیں کتنا نواز دی ایک گناہ جب ماں پیو دیکھے دیوے دیس نکالا آئے آئے لکھ گناہ پیا میرا مولا بیکھے پردے باور با آئے آئے کیا نہیں ہم نے کیا کیا نہیں کیا رو بھائی ہم ایک بار کسی کو بلائیں نا نہ آئے تو چلو ہم انگنور کردیں گے دوسری بار نہ بلائیں کو بڑا کلیجے والا ہوگا جو انگنور کردے گا تیسری بار کلیجے والا بھی کہا چالوے لیکن دیکھ لو حضرت جی سینتی سال ہو گئے مجھے دن میں پانچ بار ہو گئے